میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل زیب ورڈ ویڈاک کا آغاز کر لیتے ہیں جمعیہ کا مبارک دن ہے دو بجنے میں دس منٹ باقی ہے ایک انکل جی آتے ہیں وہ صاف کر کے دے دی کہا چاہیے کہا چاہیے مانو بلی کو مانو آجو اوپن ہے نا تو اس وجہ سے پودے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ہیں اللہ حمدللہ گیس آ چکی ہے جیسی میں اور یہ ٹو این ون کام ہو رہا ہے ساتھ میں چائے اوپر رکھ دی ہے اور عبداللہ تندور کی روٹی میں روٹی بنانے لگی ہوں گیس جو آگئی ہے اس حالت جب تک اس میں سانس ہے ہم پکاتے رہیں گے کو کچھرے میں ڈالنے کے بجائے پرندوں کے لیے ابھی بلی کھا لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل زیب ورڈ کیا حال ہے جی آپ سب کے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آج جمعہ کا دن ہے ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک اور بچے سکول سے آ چکے ہیں جمعہ کی تیاری کر کے وہ لوگ جمعہ پڑھنے گئے ہیں اور ابھی خطبہ جاری ہے میں بھی انتظار کر رہی ہوں جب جیسی خطبہ ختم ہو جائے گا تو میں نماز پڑھوں گی اور میں اپنے سارے کام تقریباً ڈان کر چکی ہوں صفائیاں وغیرہ ہو چکی ہے کھانا بھی بنا ہوا ہے کچھ کچھ رہتا ہے یعنی روٹیاں ڈالنی رہتی ہے تو میں نے سوچا تاکہ گرم گرم بنا کی دوں گی لیکن ابھی گیس ہے نہیں تو میں ویٹ کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ویلوگ کا آغاز کر لیتے ہیں جمعہ کا مبارک دن ہے تو مبارک دن سے اور مبارک ٹائم سے یعنی ابھی خطبہ جاری ہے اور نماز کا ٹائم ہے تو اسی وقت سے آغاز کرنے کا دل کیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ویلوگ سٹارٹ کر لیتی ہوں آج کے دن کا ویلوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیرک ہوگا اور ابھی میں آپ کو اوپر بھی لے جانے والی ہوں کیونکہ بارش ہوئی تھی اور دیکھتے ہیں کہ اوپر کیا کیا ہمارے لیے کام بنا ہوا ہے نیچے کا تو ہم لوگوں نے تقریباً سمیٹ لیا ہے کر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں نزدیک کروں دو بج دی میں دس منٹ باقی ہیں تو ابھی چل کر اوپر آپ کا بنظر آپ کو دکھاتی ہوں اوپر میں ابھی تک گئی ہی نہیں ہوں کہ میرے لیے کتنا کام بنا ہے کتنا کام بنا ہے کیونکہ کل بھی میں نے نہیں کیا تھا سیڑیاں تو ایک انکل جی آتے ہیں وہ صاف کر کے دے دیتے ہیں جو نیچے آفیس کی صفائی کرتے ہیں تو ان کو آج کل ہزبڑ نے کہا ہے کہ سیڑیاں بھی صاف کر کے دے دی اگر ہو تو بس وہ مجھے سیڑیوں کی بھی سہولت ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ دونوں پورشنوں کو مجھے ہی صاف کرنا ہوتا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اوپر ہم آئے اوہ خدا یا اوہ 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 بلی سامنے آؤ کیوں پیاری سیکریٹی سی بلی آنچی کہا چاہیے کہا چاہیے مانو بلی کو آجو اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ہم یہ پلاسٹک لگا دیتے ہیں رات کو بارش ہوئی ہے اچھا ہرسا گند بن جاتا ہے کیونکہ یہ اوپن ہے نا تو اس وجہ سے بہت بہت ہے تو ماشاءاللہ سے بہت پیارے پیارے سے ہو گئے ہیں کافی ہیپی ہیپی خوش خوش نظر آ رہے ہیں لیکن میرے لیے صفائی کا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہی کہنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے روز کا کام ہے مانے بلی بہت اچھی لگ رہی ہے پیاری سی ہے نیچے نہیں آتی اوپر اوپر سے ہی چلی جاتی چلیں پھر نماز پڑھ کے پھر میں اوپر کی صفائی کروں گی آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اب نیچے چلتے ہیں بلی بھی چلی گئی ہے بس میں ایک بار پھر چیک کروں گی اگر گیس نہ آئی ہوگی تو پھر روٹی مجھے اوپر ہی بنانے پڑے گی ٹھیک ہے پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو شکر الحمدللہ گیس آ چکی ہے جیسی میں نے چیک کی تو ابھی نماز پڑھنے سے پہلے ہی میں روٹیاں بنا لیتی ہوں دو بجے کا ٹائم ہونے والا ہے اور گیس آ چکی ہے میں فٹا فٹ سے روٹیاں بناتی ہوں جیسی یہ لوگ آئیں گے کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے پھر میں نماز پڑھوں گی اور ابھی میں روٹیاں بنانے کے بعد آپ سے ملتی ہوں کیونکہ ہری ہے اس وقت بہت زیادہ تو میں کھانا بنا کے آپ سے ملتی ہوں اور یہ ٹو این ون کام ہو رہا ہے ساتھ میں چائے اوپر رکھتی ہے میں نے گرم ہو رہی ہے میں ساتھ جب تک پیڑے وغیرہ بناتی ہوں تب تک یہ چائے گرم ہو جائے گی تب کے اوپر ہی تبہ گرم ہوگا ساتھ چائے بھی گرم ہو جائے گی اچھے جی تو سین کچھ ایسا ہے کہ میں نے ادھر روٹی بنا لی اپنی ملٹی گرین آٹی کے اچھے یہ ملٹی گرین آٹا ہے اس لئے یہ والی روٹی نہ پھٹ جاتی ہے کیونکہ اس میں بازرے کا آٹا ہے جو کا آٹا ہے اور پھر کیا نام ہے اپنا گندم کا آٹا ہے تو اس فجہ سے یہ روٹی جو ہے بنانی فیل حل توڑی مشکل ہے خیرہ آستہ آستہ اس کے اوپر بھی آبو پا لیں گے اچھے میں آپ کو دکھاؤں یہ لوگ نہ یہ روٹیاں بھی دیا ہوں جب نماز پڑھ کے آئے آتے وقت انہوں نے ہوتل سے روٹیاں بھی لے لیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھے سیفلا ہم نے لیے چپاتیاں لے کر آیا ہے اور عبداللہ تندور کی روٹی یہ دیکھیں اور ان کے بابا مارز نے لکھا تو یہ اور ممہ گھر کے روٹی گھر کے روٹی تو میں نے پہلے ہی بنا لی دی وہ تو میں نے پہلے شیر دیا تک کہ میں روٹی بنانے لگی ہوں گے ایس جو آگئی ہے یہ سالن آگئی کرلو نا سالن آگئی کرو کس کا ہے آپ کا ہے سفلا کو کھلا جی تو کھانا ہم نے کھا لیا برتن میں نے دھو لیے ہیں اس کو بھی اٹھا کر کے رکھوں برتن میں نے دھو لیے ہیں بڑے والے دیشکے میں کل چاول بنیتے زیادہ کونٹیٹی میں تو یہ آج دویا ہے آج خالی ہو گیا ہے اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گیس آئی ہو ہم گیس کا فائدہ نہ اٹھائے تو وہی گیس سبھی چل رہی ہے جب تک اس میں سانس ہے ہم پکاتے رہیں گے میں نے لوبیا چڑھایا ہے لوبیا راجما تو یہ جب تک پکتا رہے گا اس کو ذرا ٹائم لگتا ہے کیونکہ پریشر کو کر میں تو میں بناتی نہیں ہوں اور دیشکے میں پکنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے ہم چلتے ہیں اوپر سفائی کرنی ان کو کچھرے میں ڈالنے کے بجائے پرندوں کے لیے یا بلی کے لیے ڈالا جائے تو اس کی کھانے کا بند بس بھی ہو جائے زانے ہونے لگی تھوڑی دیر بات بات کرتے ہیں تو اس پیپ سے شاید میں وہ پلیٹ کھینچ لوں گی ایسے تو کھینچنا مشکل ہے چڑھتے ہیں جو اوپر ہیوی بندے کو کہ یہ اوپر چڑھنے میں بھی ڈیسیکلٹی ہو ہوتی ہے چلیں کوشش جاری ہے ہلک وزن کم کرنے کی انشاءاللہ ہو جائے گی کہا لیکن وقت لگے گا پتہ نہیں کہاں ہے وہ میرا برتن کہاں چلا گیا میں پہلے ویڈیو میں چیک کرتی ہو اچھا جی تو فائنلی نظر آ گیا ہے کافی آگے جا چکا ہے اس لئے کھینچا نہیں جا رہا کافی آگے جا چکا ہے کافی آگے جا چکا ہے کیا حال جان ہے باقی سارت سب ٹھیک ہے بڑی مشکل سے یہ بیالہ پگے گیا ہے اچھا جی تو میں چڑی تھی تو اب ان کا چڑنا تو فرض ہے لازمی ہے تو میں کرنے لگی ہوں یہاں کی صفائی اور آپ سے چاہوں گی میں اجازت ولاغ یہاں پہ اینڈ کریں گے کیونکہ پھر ولاغ کافی لمبا ہو جاتا ہے اور ملوں گی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا رکھئے گا ڈیر سارا خیال ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا لیکن جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں یا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ اور بائی بائی